کانپور کے آٹھ پولیس کرمیوں کی حتیہ کاروپی کا ہوا خاتمہ ایس ٹی ایف کے چار جوان بھی ہوئے گھائل بتائیں گے پوری گھٹنا کی ریپورٹ اور دکھائیں گے آپ کو گھٹنا ستھلک کو بھی کیا ہوا کب ہوا کیسے ہوا تو بنے رہی رہی روی سی چانل پر اگر آپ روی سی چانل سے نہیں جڑے ہیں تو بہتر خبروں کے لئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اکاس دوبے کو اجین سے کانپور لے جائے جا رہا تھا اس کے ساتھ پولیس والے کے ساتھ ساتھ میڈیا کرمی وین بھی تھی مگر میڈیا کرمیوں کو کانپور ٹول ناکے کے پاس ہی سی چنڈی علاقے میں روک دیا جاتا ہے اس کے کچھ دیر بعد گولیوں کی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ گاڑی پلٹ گئی اور بھاگنے کے کرم میں وکاس مارا گیا فلحال پولیس کانڈریسک ٹیم گھٹنا ستھل کا موائنہ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساف دیکھ سکتے ہیں کہ گھٹنا ستھل پر کس طرح سے گاڑی پلٹی ہے یہ جوانوں کے جماؤڑے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کتنی ڈیمیج ہوئی ہے اس کو بھی دھمجنے کی کوشش کیجئے جو ڈیوائیڈر ہے جو بیرکیٹ ہے روڈ بیرکیٹ وہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے سندیح پیدا ہوتا ہے وکاس دوبے کی گرفتاری سے پہلے اس کے گینگ والوں کو مار دیا جاتا ہے انکاؤنٹر کے دوارا اس کے بعد وکاس دوبے کی گرفتاری ہوتی ہے اور پھر کچھ بیانات بھی اس کے سامنے آتے ہیں اس کے باوجود جب اسے لے جائے جاتا ہے کانپور تو راستے میں گاڑی پلٹ جاتی ہے اور وہ پسٹل چھین کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پولیس دوبارہ یہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا بھی کئی کلومیٹر دور تک بھاگنا اور پولیس کا پیچھا کرنا یہ سندیح پیدا کرتا ہے جب وکاس بھاگ رہا تھا تو اتنے سارے پولیس کرمی جو ساتھ میں تھے وہ کیا کر رہے تھے کس جگہ تھے کہ وہ کافی دور نکل گیا اور یہ پیچھا کر رہے تھے کیا ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک پسٹل رہتے ہوئے اور کئی لوگوں کے ساتھ کئی ہتھیار رہتے ہوئے نہیں پکڑے جانا وہ بھی زندہ اور جس پولیس کرمی سے اس نے پسٹل چھینی کیا وہ کمزور تھا لاچار تھا مجبور تھا جکڑا ہوا تھا کہیں یا گونگا تھا جو شور نہیں کیا اوروں کو بلانے کی کوشش نہیں کی اور وکاس دوبے کچھ دور نکل گیا اور پھر اس کے لوگ پیچھا کرتے کرتے کئی کلومیٹر دور نکل جاتے ہیں وہ صرف آٹھ پولیس کرمیوں کے پریوار کا یا آٹھ پولیس کرمیوں کا دوسی نہیں تھا وہ اس پر کئی کیسے تھے بھرسوں سے تھے کتنوں کچھ ستایا تھا اس نے ان کے پریواروں کا بھی سوچنا ہوتا ہے ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے تھا جو برسوں سے اس کے کیس میں کوٹ کچھری کے چکر لگا رہے ہیں اب ان کا کیا ہوگا ان کو کیا انصاف مل پائے گا کیا اس کے مرنے سے اس کی بھرپائی ہو گئی اور جب اسی طرح سے انصاف ہونا تھا تو بہت پرو میں ہی ہو جانا چاہیے تھا تاکہ جو آج آٹھ پولیس کرمی مارے گئے وہ بچ جاتے اور اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا وکاس طوبے کا مرنا کئی لوگوں کا بچنا بھی ہوگا کئی چہرے بے نقاب ہونے سے بچ گئے جرم کرنے والا تو چلا گیا مگر جرم کرانے والے ابھی بھی باقی ہیں آج کے لئے بس اتنا ایشایخ مجاہد حسن آوادی کے ساتھ بنے رہی آر بی سی چینل پر ہم کراتے رہیں گے حقیقت سے روبرو موسیقی